نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تشتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک آپ کے قلب مبارک کے اوپر انڈھیلی گئی اور قلب مبارک اور سینہ مبارک کو صاف کر کے اس کو باپس چاک کرنے کے بعد اس کو بند کر کے زم کر دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے سبحان اللہ اللہ پاک ہے ایک انسان کے لئے شاید ہی ممکن اس دور میں نہ ہوتا اس دور میں شاید انسان کے لئے ممکن نہ تھا جہرا ہی تو اس دور میں اتنی ترقی نہیں کی تھی لیکن آج کے دور میں آج کے دور میں ایک عام انسان دنیاوی تعلیم کے بعد اور دنیاوی تربیت اور فن اور ہنر کے بعد کارڈی ایک سرجن بننے کے بعد اگر دھائی گھنٹوں میں سینہ کھول کے دل کی شریانیاں کھول کے سی کے جوڑ کے واپس سینے کو بند کر سکتا ہے تو سبحان اللہ میرا رب تو پاک ہے ایک انسان کر رہا ہے اور ایک ہسپتال میں ہزاروں کی تعداد میں دن میں ہی اپریشن ہوتے ہیں تو اگر انسان کر سکتا ہے تو جبریل امین کے حکم سے اللہ کے حکم سے جبریل امین کے لئے کام مشکل لئی تو لہٰذا شک کے صدر سینہ کھولا گیا اور قلب مبارک پرابے زمزم مڈیل کے اس کے بعد سینے کو بند کر دیا گیا یہ شک کے قدر کا شک کے صدر کا واقعہ اس کو شک کے کمر کے ساتھ مکنفیوز کیجئے گا شک کے کمر چاند کا پھٹنا ہے وہ بالکل الگ ہے یہ شک کے صدر کا واقعہ آپ کی سینہ مبارک کے کھول دیے جانے کا واقعہ صحیح حدیث سے اس سے پہلے ایک اور دفعہ بچپن میں ثابت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سادیہ خلیمہ کے پاس رزاد کے لئے موجود تھے تو واقعات سے بدہ چلتا ہے کہ جو بہن بھائی تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ بھائی نے آکے رودان سنائی کہ ایک شخص آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا وہ نیم خوابی کی حالت میں ان کا سینہ کھولا کچھ انڈھیلا سینہ بند کیا اور وہ شخص روانہ ہو گیا وہ بچہ عجیب پریشانی اور گھبراہت میں ماں کو حضرت سادیہ کو آکے رودان سناتا ہے اور حضرت سادیہ واپس اس امانت والے بچے کو دادا کے پاس یہ کہہ کے لے جاتی ہیں کہ میں یہ سنبھالنے کے قابل نہیں پتہ نہیں کہ اتنے دشمن کیا معاملہ ہے کل کلہ کو کوئی نقصان ہو جائے میں کیا میں کیا خیانت کا ارتکاب کروں لیکن دادا واپس تربیت کے لیے اور اس سہرائی زندگی کا عادی بنانے کے لیے واپس لوٹا دیتے ہیں بہرحال یہ واقعہ صحیح حدیث سے تو اس سے پہلے ایک دفعہ ثابت ہے لیکن اس میں اختلاف ضرور موجود ہے کچھ کے نزدیک یہ واقعہ حیات طیبہ میں تین اور کچھ کے نزدیک چار دفعہ تک رونما ہوا لیکن میں پھر بتا رہی ہوں کہ دو صحیح حدیث سے یہ دو واقعات بہر قیب شق صدر کے ثابت ہیں